اسلام علیکم اللہ رسکیچن میں آپ کا ملکم ہے آج میں آپ کو بچوں کے لیے سپیشل ہیلڈی ڈرنک بنانا سکھاؤں گی جو کہ اوریو بسکیٹ سے بنے گا اور یہ چوکلیٹ ملک شیک ہے بچے بہت مزے سے پیتے ہیں تو میں نے سوچا یہ ریسپی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لوں تو میں نے اوریو بسکیٹ لیے ہیں اور اس سے میں نے بنانا شیک بنایا ہے آپ نے اگر ایک بار بنا کے بچوں کو دیا تو یقین کریں آپ کے بچے ڈیلی آپ سے فرمایش کریں گے کہ ہمیں بنانا اوریو شیک بنا دیں تو یہ بہت ہی مزے کا ہے اور اس کو آپ بھی پی سکتے ہیں اور اس کی ریسپی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ہمارے پاس فریش بنانا سیں اس کے ساتھ یہ ایک اوریو بسکیٹ ہے اگر آپ کسی اور کنٹری میں رہتے ہیں اور آپ کے پاس کوئی اور چوکلیٹ کے بسکیٹس ہیں تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن میں اوریو فلیور بنا رہی ہوں کیونکہ یہ بہت پرفیکٹ بنتا ہے دوسرے بسکیٹ جو ہم یوز کرتے ہیں چوکلیٹ کے وہ زیادہ ڈارک ہوتی ہیں اور اس میں تھوڑا ٹیسٹ چینج ہوتا ہے تو سب سے پہلے میں نے یہ اول بسکیٹ لے لیے ہیں اور اس کو آپ نے جوسر والے جگ میں ڈال دینے ہیں اور ان کو تھوڑا سا آپ نے کریش کر لینا ہے ہاتھ سے تھوڑا موٹے سائز میں اور اس کا جو فلیور ہوتا ہے اس کے اندرے کریم بھی ہوتی ہے وائٹ تو اس کا بھی ٹیسٹ آئے گا اس کے بعد ہم نے چینی ڈالنی ہے چینی جو ہے ہم تھوڑی ہی ڈالیں گے دو گلاس میں بنا رہی ہوں تو اس میں دو چمچی کھانے والے اڈکی ہیں اور اس کے بعد دو بنانا سائیں مطلب دو گلاس جوس کے لیے دو بنانا سائیں اور دو بسکیٹس ہیں اور دو چمچی نی پروپر چیزیں ہیں اور اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے تو اس حساب سے زیادہ ڈالتے جائیں پھر ہم نے برف ڈالنی ہے برف جو ہے وہ میں تھوڑی زیادہ ڈال رہی ہوں کیونکہ کافی چیل بنانا ہے ہم نے اگر یہ چیل ہوگا تو بہت مسئلہ لگے گا اس کے بعد آپ نے دودھ لینا ہے دودھ جو بھی آپ کے پاس آئے لیبل ہو آپ نے ڈال دینا ہے لازمی نہیں ہے کہ آپ نے ڈبے والا دودھ ڈالنا ہے یا کھلا دودھ ڈالنا ہے تو اس کے بعد ہم نے اس کو بلینڈ کیا تقریباً ایک منٹ ایک منٹ کے بعد جو ہے وہ ہمارے پاس چوکلیٹ بنانا شیک بن کے تیار ہو گیا یہ کافی ٹھنڈا ہے اور بہت مزے کا ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہے یہ آپ بچوں کو دیں اور اگر آپ سوتے وقت رات کو ایک ایک گلاس بچوں کو پلا کے سولا دیں تو آپ کے بچے بہت ہیلڈی ہو جائیں گے کچھ ہی مہینے میں ان کے جسم پر گوش نظر آئے گا چہرے پر خون بھی نظر آئے گا اور یہ بہت ہیلڈی اور بہت ہی ٹیسٹی اور اس کے ساتھ کافی اس کے اندر بینیفیٹس ہیں اس جوس کے جب آپ بچوں کو دیں گے ڈیلی آپ دیں ایک مہینہ ریگولر استعمال کروا کے دیکھیں پھر آپ اپنے بچوں کو دیکھیں جو سوکھے اور لاغر بچے ہیں ان کو ڈیلی رات کو سوتے وقت دیں آپ چوکلیٹ بنانا شیک دیں تو وہ ہیلڈی ہو جائیں گے چوکلیٹ بھی بچوں کو موٹا کرتی ہے اور بنانا بھی اور اس کے ساتھ جب دودھ میکس ہو جائے گا تو یہ اور اس کا فارمولا جو ہے زبلدست بن جائے گا اور آپ کے بچوں کو موٹا کرے گا اور ان لوگوں کے ساتھ یہ ریسپی ضرور شیئر کریں جن کے بچے دودھ نہیں پیتے یا جن کے بچے کمزور ہیں سوکھے ہیں تو ان کے ساتھ جب یہ ریسپی شیئر کریں گے تو وہ بھی اپنے بچوں کو یہ بنانا شیک جو ہے بنا کے پلائیں گے اور ان کے بچے بھی ہلڈی ہو جائیں گے اور بڑے بھی پی سکتے ہیں جو بڑے اکثر ہوتے ہیں کمزور وہ بھی پی سکتے ہیں کوئی اس میں نہیں ہے کہ بچے ہی پیئیں امید ہے یہ بنانا شیک اچھا لگا ہوگا تھینکس پار واشنگ اللہ حافظ